تو علیہ السلام نے کہتے ہیں شاہدی کہتے ہیں کہ اچھے خلفہ راشدین جو ہیں ان میں سے آپ چار لکھ دیں شامل کرتے ہیں یا پانچ شامل کرتے ہیں چھوڑو اچھے یہ خلفہ راشدین جو ہیں ان میں آپ چار لکھ دیں شامل کرتے ہیں پانچ شامل کرتے ہیں حضرت امام حسن ہاں امام حسن کا نام اس لیے شامل نام بولا نہیں جاتا ورنہ خلیفہ راشد ہے کیونکہ جو حدیثیں صفینہ ہیں نا عبودعوت ترمزی کے اندر کہ خلافت میرے بعد تیس سال رہے گی اس میں وہ کہتے ہیں گم ابو بکر کے دو سال عمر کے دس سال عثمان کے بارہ اور علی کے چھے علی کے چھے اصل میں علی کے ساڑھے پانٹ سال ہے چھے مہینے سیدنا حسن ابن علی کی خلافت ہے سیدنا حسن بن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہم الحمدللہ خلیفہ راشدین یہ دیکھیں مرزا جی کیا بیان کرتا ہے یہ سنہ بھی نہ ہوئی جلد نمبر تین ہے صفحہ نمبر پانچ سو دو ہے کتاب سنہ ہے مرزا جی نے جس حدیث کی طرف توجہ دلائے وہ حدیث ہے یعنی جلد کے تبارے سے حدیث نمبر ایک حداب دو سو بائیس سید بن جمحان باواسطہ صفینہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خلافت النبواتی سلاسونہ سنہ نبوات والی خلافت جو ہے وہ تیس سال رہے گی سمیوت اللہ الملکہ او ملکہو میشا پھر اس کے بعد اللہ جس کو چاہے گا وہ باقشاہت عطا کرے گا اور جس کو چاہے گا وہ باقشاہ بنائے گا یہ خلیفہ راشدین چاہ رہے ہیں یہ اسطلاحی غلط ہے ہر وہ شخص جس کی خلافت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کردہ عمو بکر عمر عثمان علی کے طریقے کے بیان کردہ چلی وہ خلیفہ راشدین سن کو دورائے نہیں اور مرزا جی کا مقلدین سے ہمارا بیس ور سوال حدیث سفینہ صحیح ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ مابیہ رضی اللہ عنہ اور بنو میہ کو جو خلافت عمیلی ہے وہ اللہ کی عطا کردہ ہے بیان کرتے ہیں سعید بن جمحان اور یہ میرے ہاتھ میں تحذیب تحذیب ہے اس کی یہ جن نمبر تین کا صفحہ نمبر تین سو آٹھ کے پر وہ سعید بن جمحان کے حالات لکھتے میں کہتے ہیں کہ ابو حاتم رامت اللہ علیہ نے کہا اس کے روایت لکھ لو لیکن اس سے دلیل نہ پڑھو اگر یہ روایت صحیح ہے بنو میہ کو خلافت اللہ بنو میہ ایک بادشاہوں کو جن کو آپ بادشاہ کرتے ہیں ان کو بادشاہ اللہ نے عطا کرتے ہیں یہ آپ کے بیان کردہ پہلی تسریعات کے خلاف چلی گئی ہے اگر یہ روایت صحیح ہے تو نہیں تو دوسری صورت میں مانے کہ وہ خلیفات ہے